اسلام علیکم کسی حب سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیک ای باؤس کلاس 10th 11th اور 12th ریزلٹ کے بارے میں سافٹ زون ایریاز کی حوالے سے ریزلٹ کب ڈکلیئر ہوگا ہارڈ زون ایریاز کے حوالے سے کب ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک نوٹفیکیشن دکھایا تھا فریویس ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پہلے ہی یونیفارم ایکیڈمک کلینڈر ریز کیا گیا ہے کب کس کلاس کا جو ہے ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا بہت سارے کنڈیٹ اس نے اس میں بتایا تھا کہ آپ نے یہ 2022 کا نوٹفیکیشن دکھایا ہے تو یہاں پہ یہ جو نوٹفیکیشن ریز ہوا ہے وہ ہوا ہے 31st اگست 2022 کو یہاں پہ یہ نوٹفیکیشن ریز ہوا یہ اسی وقت کے نوٹفیکیشن ہے جب مارس سیشن کو لاغوک کیا گیا تھا اور یہ جو نوٹفیکیشن ہے سیشن 2020-23 سے ایمپلیمنٹ ہوا تو آپ کا جو ایکزامنیشن سیشن ہے وہ بھی 2022-23 ہے تو اسی کے اکارڈنگ پھر جو ہے ایکزامنیشن ہوئے ہیں تو یہاں پہ سٹمبر کے منت میں ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کون سے ہارڈ زونز ہے کون سے سوفٹ زونز ہے پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کلاس کا کس منت میں جو ہے ایکزام ہوگا تو یہاں پہ جو ایکیڈمک کلینڈر ہے سیشن 2022-23 کے حوالے سے ہے اور آپ کا ایکزامنیشن بھی جو ہے وہ 2022-23 کے سیشن کے کا ہی ہوا ہے مطلب آپ بھی 2022-23 سیشن کے ہی سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پہ جو ایکزامنیشن پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ مارچ کے سیکنڈ ویک میں ٹینت کا ہوگا 12 کا بھی فرسٹ ویک آف مارچ میں سفٹ زون ایریاز میں ایکزام ہوگا تو اسی مطابق پھر ایکزامنیشن بھی ہوئے تو یہاں پہ بہت سارے ایسے آفائے پھیل رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈنگ میں ٹکلیئر ہوگا کوئی کہہ رہا ہے کہ فرسٹ ویک آف جون میں ٹکلیئر ہوگا تو یہاں پہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو یونیفورم ایکیڈمک کلینڈر ریلیز ہوئے اسی کے اکارڈنگ ہی جو ہے آپ کے ریزلٹ ڈکلیئر ہوگی تو ریسنٹلی ایک سٹیٹپنٹ بھی آیا کہ ابھی جو ہے ہارڈ زون ایریاز کے حوالے سے ریزلٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ ہارڈ زون اور سافٹ زون ایریاز میں ایک ساتھ ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ ریزلٹ کب ڈکلیئر ہوگا ٹین تھ کا جو ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا وہ ہوگا تھرڈ ویگ اپ جون الیونتھ کا لاسٹ ویگ اپ جون اور ٹویلتھ کا سیکنڈ ویگ اپ جون تو اسی کے آسپاس آپ کا جو ہے ریزلٹ ہے وہ ڈکلیئر ہوگا آپ یہ یاد رکھئے